بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقینا ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت پنجم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا سبق ہے پرندے کی فریاد جو درسی کتاب کا ساتھوہ سبق ہے اور ہم نے اس کو چوتھے عیسے میں پڑھنا ہے آپ آج جو حاصلات تعلوم سیکھیں گے جن پہ سرگرمیاں کریں گے وہ ہیں نظم کو نصر میں تبدیل کر سکیں اور نظم و نصر پڑھ کر اس کے کرداروں کے بارے میں رائے قائم کر سکیں روزانہ کی طرح بات کریں گے اسلامی نقطہ نظر پر چڑیا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے اسے لوٹا دو ابو دعوت سے یہ عدیس لی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناصرف انسانوں پر رحم اور نرمی کا واقعہ ہے بلکہ چڑیا جہنی پرندوں کے بارے میں یا جانوروں کے بارے میں بھی جو آپ کا رویہ تھا یا جس طرح کا آپ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہم بھی چونکہ نظم پڑھ رہے ہیں ایک پرندے کی فریاد اسی حوالے سے ہم نے اس عدیس کو شامل کیا آپ سب سے پہلے کریں گے دورائی دورائی میں آپ نے کسی جملے بتانا ہے کہ اگر کسی جملے میں ہمارا فیل مذکر ہو تو ہمارا فائل کیا ہوگا یعنی اگر آپ کا کام جو ہے وہ مذکر مانی دے رہا تو آپ کا فائل کیا ہوگا اور اگر کسی جملے میں آپ کا فیل واحد ہو تو فائل کیا ہوگا آیا آپ کا فائل بھی واحد ہوگا یا وہ جمع میں بدل جائے گا سوچنا ہے جملوں کو ذہن میں لائم ہو سکتا ہے تو اپنے جملوں سے اس کی وضاحت کریں اپنی معلمہ کو اس کا جواب دیں ویڈیو کو رکیے اور دورائی کیجئے جی یقیناً دورائی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی کبل اس پڑھائی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں کبھی کوئی پرندہ پالا ہے اگر پالا ہے تو اس کی خوراہ کا خیال آپ کیسے رکھتے ہیں یعنی کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ جو آسٹریلین توتے ہوتے ہیں وہ رکھنے کا کچھ ویسے توتے پال لیتے ہیں کچھ بچوں نے کبوتر پالے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی پرندہ پال رکھا ہے تو آپ اس کی خوراہ کا کیا خیال رکھتے ہیں اور کون کون سے پرندے ہیں جو گھروں میں پالے جا سکتے ہیں ویڈیو کو روکیے صرف دو منٹ کے لیے اور اپنی معلمہ کو ان سوالات کے جوابات دیچھے جی تو آپ نے اپنی معلمہ کو یقیناً اس کا جواب دے دیا ہوگا آج ہم نے نظم پرندے کی فریاد کی پڑھائی کرنی ہے اس کے لیے آپ اپنی کتابیں کھولی اپنے سامنے رکھئے میں اس پہلے اس کی بلند خانی کروں گی اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نظم آپ کے پاس آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانا آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے کفص میں آتی نہیں صدائیں اس کی میرے کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں آج آپ نے سیکھنا ہے آپ نے دیکھا اس میں ایک پرندے کی فریاد ہے جو اس وقت پنجرے میں ہے قید کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنے گزرے ہوئے اچھے دنوں کو ماضی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے ہم نے اس نظم میں آج ایک نئی چیز سیکھ نہیں ہے جو ہے اشار کو نصر میں تبدیل کرنا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اشار کو نصر میں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا اصول کیا ہے اشار کی نصر بنانے کے لیے ردیف اور کافیہ ختم کر کے ان میں لے اور آہم ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر میں ترنم آہنگ اور لے اس کے ردیف اور اس کے کافیہ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم کافی الفاظ کی مدد سے لکھے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم انہیں ختم کر کے اس کا جو لے اور آہنگ ہے اس کو ختم کرتے ہیں پھر مصروں کو سادہ جملوں کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے وہی مصرہ ہوتا ہے کوشش کی جاتی انہیں الفاظ میں لکھا جائے الفاظ میں کسی طرح کا کوئی ردو بدل نہ کیا جائے اگر کبھی آپ نے نصر بنانے کے لیے کہیں پہ آپ کو الفاظ کا اضافہ کرنا پڑے تو آپ اس کو کوسین کی علامت کے درمیان میں ایک لفظ یا دو لفظ لکھ کر اس میں جو سادہ جملے اس کو ترطیب دیتے ہیں یقیناً آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی آپ جلدی سے نظم کے وہ اشارت جو ہم نے آج پڑھیں ان کی نصر تحریر کریں خواہ ایک ایک شیر کو نصر میں بتلیں باقی کو گھر جا کے کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس کی مشک ہو جائے تو ویڈیو کو روکی اور انفرادی سرگرمی کیجئے جی انفرادی سرگرمی کے بعد آپ گروہی سرگرمی کریں گے مناسب گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور نظم کے اشار کو درست آہنگ اور لے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا آپ اس کو لکھنے میں سیکھتے ہیں تو ویڈیو کو روک کر مختلف گروہوں میں جس طرح آپ کی معلومہ آپ کو تقسیم کرتی اس طرح تقسیم ہو اور اس کو اچھے آہنگ سے لے سے اور شیر کو شیر کے انداز میں پڑھئے جی گروہی سرگرمی کے بعد ہم دیکھیں گے مشک مشک کا سوال نمبر ایک نظم کے بلند خانی کریں اور درست زیل سوالات کے زبانی جوابات دیں سوال نمبر دو جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے یہ بھی آپ کی آج مشک کا حصہ ہے اور اسے مکمل کریں گے اور سوال نمبر تین دیئے گے سوالات کے جوابات خوشخط تحریر کریں یہ آپ گھر سے کر کے لائیں آپ کے گھر کا کام ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ورکشیٹ ہے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کی معلومہ آپ کو دے دیں گی جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا یعنی ایک آپ نے سوالات کے جوابات لکھ کے لانے اور دوسرا آپ نے اس ورکشیٹ کو کر کے لانا ہے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلا سوال ہے مصر مکمل کرنے والا اور دوسرا سوال ہے پرندہ ان اشار میں کس غم کا اظہار کر رہے وقت متن کہے کہ سامنے اس میں آج پڑھا اور آپ نے اس میں بات کی آپ نے اشار کو نصر میں تبدیل کرنا سیکھا کل اسی سبق کو اگلے اسے میں پڑھیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ